بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کریم سلامت رکھے آپ کو تو آج کا ویلوک کرتے ہیں یہ شروع الحمدللہ رمضان کے آخری لمحات ہیں آج ہے 27 روزہ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے تو چلتے ہیں سبجیوں میں کافی دیا ہو گیا ہے سبجیوں کو چکر نہیں لگایا جاتے ہیں ان کی دیکھتے ہیں حالت کیسی حالت ہے ان کے تو سبجیوں میں میں آگیا ہوں اس سے پہلے ایک اور کام وہ یہ کہ ہمارا نائی آیا ہوا ہے تو بال بھی بڑے ہو گئے ہیں خات بھی کروانے والا ہو گئے ہیں تو یہاں سے کروا لیتے ہیں بجائے جانے کے ادھر ہمام پہ سمجھائے کرنا نا تو یہ بجلی کی تار بھی نیچے گر گئی ہے اس کو بھی اوپر باندھنا پڑے گا الحمدللہ جی خات کروانے کے بعد ایسے پوچھ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جی یہ ہیں ہماری سبزیاں جو کہ لگنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ جی توریاں کافی ساری لگ رہی ہیں یہ دیکھیں توریوں کے علاوہ اور ہیں جی قدو یہ دیکھیں الحمدللہ بڑھ رہے ہیں اور بھی ہے اور بھی دکھاتا ہوں آپ تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بھی کافی سارا بڑھے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ اور یہ دیکھیں واہ 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 کیا بات ہے اس کے علاوہ جی یہ ہیں بھنڈیاں یہ بھی الحمدللہ کافی سارا لگنا شروع ہو گئی ہیں یہ ہمارے ٹیماتر الحمدللہ کافی سارے لگ رہے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں گھر کے ٹیماتر سبزوں کے علاوہ جو پیاز لگائے ہوئے تھے وہ بھی اچانک سے سوکھنا شروع ہو گئے ہیں پتہ نہیں کون سی بھی ماری لگئی ہے تو اس کی توجہ بھی کرنا چھوڑ دیا بس جیسے بھی ہیں ٹھیک ہیں تو یہ ہیں جی پیاز یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی سی حالت ہے تقریباً سوکھے ہوئے ہیں کافی سارے یہ دیکھیں پیاز کے علاوہ مرچیں تھیں کچھ یہ دیکھیں یہ بھی سوک چکی ہیں تو تنیچانک ان کو ہوا کیا ہے پہلے صحیح سلامت صحیح سے جا رہی تھی یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی حالت سے ہو گئی ہے مرچیوں کے جو کچھ پودے رہ گئے ہیں اس پر الحمدللہ لگنا بھی شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے پیاز کی وجہ سے ہم جب دل برداشتہ ہوا ہے تو اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا ہے تو گھاس بھی اوپر چڑ گیا ہے ان کے کوئی بات میں جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے ہمارے اسے کا جو رزق ہے اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا تو اپنی سبزیوں میں ہم تلاش کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں لونک تو اس کا سالن جو ہوتا ہے برا ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ ہیں کچھ سبزیوں میں تو اس کو دیکھتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں اس کو کٹتے ہیں سام کو اسی کا سالن بنائیں گے تو یہاں پہ کچھ لونک کے نئے پودے آگ گئے ہیں خود بخود ہی کیونکہ یہاں پہ بیج کچھ گرہ ہے اور پانی جو لگایا ہے اسی وجہ سے نئے پودے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں تو دھونڈ پہ ہیں جہاں کہیں بھی ہے لونک ساری کٹھی کر لیں پھر آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں اتنی ساری لونک ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو اب جا کے گھر والوں کو دیتے ہیں باقی جو پروسس ہے وہ گھر والے کریں گے اس کا لونک بظاہر تو ایک جڑی بوٹی سی نظر آتی ہے لیکن یہ کھانے میں بڑی مزیقی ہوتی ہے تو ابھی آئے تھا نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھ لئے تو رات کو ایک عجیب سا واقعہ وہ یہ کہ کہ رات نماز پڑھ رہے تھے عشق کی نماز جو ہی فرض ختم ہوئے تو تراویح شروع ہوئی پہلے ہی دو رکھتیں پڑھنی تھی تو اچانک سے ایک سامنے آگیا تو نماز امام صاحب نے توڑ دی تو سامن کو مارا پتہ نہیں ہے سامنے یہ سامنے آیا کہاں سے کوئی ایسی جگہ ہے نہیں کہ جہاں سے سامنے آسکے مسجد کا یہ والے جو دروازہ ہے اسی جگہ پر یہاں سے ہوتے ہوئے کو مارا عجیب بات ہے مسجد میں کہاں سے سامنے آگیا میں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے سامنے کا کوئی تصور ہو تو یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر رکھ کے سامن کو جلایا گیا تھا جی السلام علیکم تونہی صبح کے ساتھ خوش آمدید تو کل رات تھا ہماری مسجد میں ختم کران الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گیا کسی نے ٹیوبیل چلایا ہوا تھا وہی کوئی دس پندرہ منٹ تو ان کے پاس پانیم پورا ہو گیا تو باند کرتے ہیں تو اس ویلوگ کو یہاں پر کرتے ختم اس امید کے ساتھ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوشیں باندھتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فی امان اللہ ملتے ہیں نیا ویلوگ میں